آنکہ قبر دن بھر آپ دیکھ رہے ہیں اندور ٹی ٹونٹی میچ میں بھارت کو شاندار جیت افغانستان سے حاصل ہوئی ہے بھارت نے افغانستان کو چھے وکیٹ سے قراری شکست دی ہے اور ایک بار پھر اندور کا ہولکر سٹیڈیم ٹیم انڈیا کے لیے لگ ہی ثابت ہوا ہے ٹیم انڈیا کی جیت پر اندور میں جشن کا بھی ماحول نصر آیا بھارت میں جیت چکا ہے اور وہ دکھا دیکھتے ہیں اندور کی سرکوں پر جشن نصر میرے ساتھ سے دو جو ینسٹر ہے شیوان دوے کو جو موکہ ملا ہے وہ ساتھ میں جیسے سے جیسوائی کو جو موکہ ملا ہے وہ اپنے کھرے کھوٹی پر اترے ہیں اور انہوں نے انڈیا کو جیت کا پرمان دے دیا ہے اور ورلک کپ کے تیاری انڈیا دو کے دو کے دو کے نوکری خطرے میں آگئی ہے ہاتھ میں پانڈیا اور شنبانکل بھارت اپکانستان کے بیچ میں پھر سے ینگسٹر ینگسٹر کا بلہ جلا ہے ڈیسوی جیسوال اور شیوان دوے کیا کہیں گے ڈیسوی جیسوال نے اپنی جگہ فکس کر لیے 2020 ورلڈکپ میں جیسوال شیوان دوے کالی 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 ڈیسوی جیسوال نے جس طریقے سے تاپڑ توڑ رنر منائے کیا کہیں گے اکنی بھ کا بہتوس definir یسوی چھوٹیٰ کے مارکз مارکز سے یعنی بھر تنمتر آپ بھانٹو کے میں سکتا ہے ڈیسوال já ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بھارت اب گانستان کے بیچ کے پورا مقابلہ رہا اور بڑی آستان سے بھارت میں جی چکے ہے ایک طرفہ جیتے ہیں بہت خوزوں میں بھارت کی جیت سے بکوز روی سرما کو ہی ورلڈگاپ کا کپتان بنے گا ہر بار جیتے گی ہر بار جیتے گی ہی ورلڈگاپ کے لئے دکھا رہے ہیں بلکل دکھا رہے ہیں ایک سو ایک پرسنٹ ایک سو ایک پرسنٹ کس کو دیکھنے آتے ہیں ورلڈگاپ میں ہنڈرڈ ہنڈرڈ شتک بنایا گا اور یہ ورلڈگاپ ہم جیت رہے ہیں اور یہ مقابلہ یہ مقابلہ یہ مقابلہ بھارت جیت چکا ہے اور ایک بار پھر سے بھارت کے لیے لکی گراؤن اندور کا ہولکیش ٹیڈیم اور یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں میچ ختم ہو چکا ہے اور بڑی آسان ہی سے بھارت نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے بیٹو جنرلیش سنجیب بواقصاد متلیز گپتہ نیوز ایٹ ٹین اندور نیرنجریہ کھالے کے مہا منڈلیشوار مہشان اندی جی مہراج نے رام للا کی پران پرتشتہ کارکرم کا نمنطرن ملنے پر خوشی جتائی ہے اسی کے ساتھ ان کی رفتار دھیمی پڑ گئی ہے جس کی وجہ سے اس میں کام کرنے والے آدھے سے زیادہ مہیلائیں گھر بیٹھ گئی ہیں اور اس کے کاران ان کی روزی روٹی پر سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے اولان آجی بھی کامیشن کے تحت دو نا پتل مسالے بنانے کا کام مہیلائوں کو مل رہا تھا اس کے لیے نو ماشینوں کے ذریعے گیارہ پروجیکٹ شروع کی گئے جس میں ستر مہیلائوں کی روزی چل رہی تھی اب انہیں ہٹا دیا گیا ہے ساتھی انہیں تین مہینے کا پیسہ بھی نہیں دیا گیا ہے ویہان کی کرمچاری ہوں دونہ پتل میں میں کام کرتی ہوں اور جب سے ہم لوگ کام کر رہے تھے قریب ایک سال ہو گیا ہے ہم کو کام کرتے اوڑان میں پر ابھی جنوری سے کام بند پڑا ہے تو ہم لوگ کو بہت پریشانی ہو رہا ہے میں بھی اوڑان میں کام کرتی تھی میرے لگ بھگ ابھی چھ سات مہینہ ہوا ہے میں بھی وہاں گئی اور میرا گھر کا پریشانی بہت ہے میرا ایک بچہ ابنرمل ہے اسی کی وجہ سے اس کو دواب اگرہ کرنے کے لیے میرے پاس پیسوں کے بہت دیکھت تھا تو اسی لیے میں کام ڈھونڈ رہی تھی تو مل بھی گیا تھا لیکن میں بھی خوش تھی کام سے اور کام بھی اچھا چل رہا تھا ابھی جنوری سے کام بند کرا دیے ہیں اور ہم لوگ کو چھٹی میں رہنے بولے ہیں اوڑان جس نے مہیلاؤں کو آرتھک روپ سے مجبوط بنایا کھلے آسمان پر انہیں کی للک پیدا کی آج وہی اوڑان کی ربطہ دھیمی پڑ گئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے میں مہیلہ آجی کا کے نام سے یہاں پر ایک سنسطان کھلا ہوا تھا جس میں نو پروجیکٹ چل رہے تھے پھر آج ورطمان استطیق میں صرف تین سے چار پروجیکٹ یہاں پر چالو ہیں باقی سب بند استطیق میں ہیں وجہ ہے راہ مارٹیریل کا اپلد نہیں ہونا اور یہاں پر جو پروڈکٹ بن رہے ہیں اس کے لئے مارکٹ نہیں مل پانا ایسا ادھکاری کر رہے ہیں حالانکہ اس معاملے میں کیمرے کے سامنے کوئی بھی ادھکاری کچھ بھی کہنے سے بستا نظر آ رہا ہے برحال دیکھنا ہوگا کہ مہیلاؤں کے اتھان کے لئے بنایا گیا یہ اولان کب اپنی اولان کی ربطار کو بڑھا پاتی ہے اور کب مہیلائیں یہاں پر اپنا آج ورکہ چلانے کے لئے واپس اپنے کام پر آ سکتی ہیں کیونکہ کئی مہیلاؤں کو کام سے نکال دیا گیا ہے تین مہینے سے مہیلاؤں کو تنخہ نہیں ملی ہے تو حالات یہ ہیں کہ آرثک سنگر سے جور جرہ اولان اب کب اولان بھرے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی نیوز ایٹین کے لئے کونڈا گاؤں سے ویبیک شریف واسطہ چلیے بات برحال پور کی جہاں پر ونوے بھاگ کی ٹیم نے بنا نوٹس کے وستابتوں کی فصل پر بلڈوزر چلا دیا ونوے بھاگ کی اس کاروائز گرامین خاصے ناراض اور دکھی ہیں گرامین کہہ رہے ہیں کہ پہتالیس سال پہلے بھاگونت ساگر پانت کا نربان ہوا تھا جس کے بعد انہیں وستابت کیا گیا اور سرکار کی طرف سے یہ زمین انہیں دی گئی تھی پردھان منتری جن من یوجنہ کا کل آغاز ہونے جا رہا ہے اور پردھان منتری مودی اس یوجنہ کی شروعات کرنے والے ہیں اس یوجنہ کے تیت پردھم جرن میں شیوپوری کے 57 پریواروں کے گھر روشن ہوں گے 57 آدیواسی پریواروں کے گھروں میں بجلی پہنچائی جائے گی پی ام مودی آدیواسی پریواروں سے ورچولی سمباد بھی اس کے تحت کرنے والے ہیں 22 محبت کی جگہ کل پردھان منتری جن من یوجنہ کا آغاز ہونے والا ہے 57 آدیواسی پریواروں کے گھر بجلی پہنچنے والیوں کے گھر روشن ہونے والے ہیں اس موقع پر پردھان منتری جو ہیں ان پریواروں سے ورچولی سمباد بھی کرنے والے ہیں اور وقت ایک بریک کا ہو چلا ہے جلد لوٹیں گے کچھ اور خبروں کو لکھا اس گھر کے گھر کے گھوٹھانوں کو ناباد جلد ہی موڈل گھوٹھان کے روپ میں وکسط کرنے والا ہے اس کی روپ ریکھا کو لے کر ناباد نے اپنی تیاری شروع کر دی ہے ریپورٹ دیکھیں اب گھوٹھان بھرشتہ چار کا پرتیک نہیں ہوگا اب وہ لوگوں کے اتھان کا کیندر ہوگا وہیں گیدار سنگھ نے رام مندر پرانپرتشتہ کارکرم میں کانگریس اور وپکشی گھر بندھن کے نہیں جانے کو لے کر نشانہ بھی سادھا کہا وہ لوگ پرانپرتشتہ میں نہیں جائیں گے گریراج سنگھ اپنے بیانوں سے بیوادوں میں رہتے ہیں اور 36 گھر کے دورے پر ہیں وہ گھوٹھان کو لے کر ہملاور ہیں اور گھوٹھان کے اندروں میں مرگی پالن سور پالن کے نردیشتیے ہیں وہی رام مندر پرانپرتشتہ میں نہیں جانے پر وپکش پر بھی کرارا وار کیا اور پرانڈ بیہین تک انہیں بتا دیا عبدالاسلم نیوزیتین کوربا موسیقی